اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شازگیارشت آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی یو ایسے انٹرنیشنل میں بھارت اشتوال انگیزی کا الزام لگا کر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے امریکی رپورٹ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم پاکستان پر اشتوال انگیزی کا جھوٹا الزام لگا کر طاقت کا استعمال کر سکتا ہے پریس کانفرنس میں ترکی اور یونان کے وزرائے خارجہ آپس میں جھگر پڑے دونوں نے ایک دوسرے پر تڑی تنقید کی اور الزامات کی بوچھار کر دی اسرائیل کے جنگی تیاروں کی غزہ پر بمباری اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور اسلحہ ڈپو سمیت ملٹری سائٹس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے بھارت ایک دن میں نئے کرونا کیسز کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے کرونا کیسز کنب ملے اور الیکشن سرگرمیوں کے باعث تیزی سے بڑھ رہے ہیں بھارتی میڈیا ملک میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس این نیشنل میں حکومت کا رانہ سنہ اللہ کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کرنی کا فیصلہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم حکومت کو بلیک میل کر لیں گے یا طاقت کے زور پر زیر کریں گے تو اپنی غلط فہمی دور کر لے فواد چہدری پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تکروری اپوزیشن کے دونوں گروپوں نے نمائندگی مانگ لی ارکان کی نامزدگی اپوزیشن لیڈر گلانی کے لیے نیا انتحان دو نام بھیجوائیں گے جس کے بعد کمیٹی بنائی جائے گی نیب لوگوں کی آزادی کے ساتھ نہ کھیلے سپریم کورٹ کی سرزنش پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب اپیول کی سماعت کے دوران جیسس مقبول باکر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی منظم کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا وزیر اعظم وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہماری قوم ان پولیس ہیروز کی مقروض ہے حکومت شہدہ کے اہل خانہ کی مکمل ذمہ داری لے گی اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے عجیب و غریب دنیا بھارتی سائنس دانوں نے آوارہ کتو پر انتخابی پوسٹر چپکا دیے اپنی انتخابی مہم کامیاب بنانے کے لیے بھارتی سیاست دانوں نے ہر طرح کی اخلاقی ذمہ داری کو بالائے تاک رکھ دیا صحت کی دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے ہیلتھ میں چینی ویکسین کورونا ویک کے استعمال سے چلی میں امبات کی شرعہ میں نمائیہ کمی کورونا ویکسین علامات والی بیماری سے سرسٹھ فیصد اور کوویڈ نائنٹین سے موت سے اسی فیصد تک تحفظ فراہم کرتی ہے ویکسین کے مقابلے کوویڈ سے بلڈ پلوٹس کا خطرہ آٹھ گناہ بر جاتا ہے تحقیق کورونا وائرس میں مریضوں میں بلڈ پلوٹس کا امکان کوویڈ سے محفوظ افراد کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ بر جاتا ہے اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے سائس انٹیک مصر کے ریگستان میں تین ہزار سال قدیم سنہری شہر دریافت عالمی خبر اصہ ادارے کے مطابق مصر کی ارضیاتی تاریخ کے ماہر زاہی ہواس نے مصری بادشاہوں کی مشہور وادی لکسور کے قریب بریت میں دبا تین ہزار سال قدیم شہر دریافت ہونے کا دعویٰ کیا ہے کاروباری دنیا سے کچھ اہم خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے بزنس میں کورونا آن لائن گھرے لو کاروبار کی ترقی کا ذریعہ بن گیا چار ہزار چالیس تک پچانویں فیصد خلیداری ای کومرس کی ذریعہ کی جائے گی عالمی ریپورٹ انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے شو بز میں عمران عباس کی ترکی میں قصیدہ بردہ شریف پڑتے ہوئے ویڈیو مقبول ویڈیو کی ہدایات عمران عباس نے خود دی ہے امیتہ بچن کو بیٹے ابشیق بچن پر فخر تن انیس سو نوے اور دو ہزار کے دریان پیش آنے والے موشی بہران سے جڑے ایک حقیقی واقع سے متعلق ہے کھیلوں کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے اسپورٹس میں فخر زمان بابر آزم اور محمد رزوان طویل عرصے پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں یونس خان نوجوان فلیئرز اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے یونس خان بالنگ کوچ وقار یونس کا بالرز کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار شاداپ کے انفٹ ہونے کا افسوس ہے تاہم بالنگ کومبینیشن درست سمت میں جا رہا ہے بالنگ کوچ اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس اے